ایک اور اہم سماعت کی بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور کیپٹن اٹائیڈ سفدر کی ایون فیلڈ ریفرس میں صدا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسین اخترکیانی پر مشتمل بینچ یہ سماعت کرے گا مریم نواز اور کیپٹن اٹائیڈ سفدر بارہ بجے کے بعد عدالت میں پیش ہوں گے احتشام قیانی ساتھ ہم سے ہم بات کریں گے احتشام قیانی کہیے گا آج کی سماعت کے بارے میں جی بلکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسین اخترکیانی پر مشتمل بینچ یہ سماعت کرے گا ایون فیلڈ ریفرنس میں اتصاب عدالت نے مریم نواز کو سزا سنائی تھی جس کے خلاف اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی آج اس اپیل پر سماعت ہونی ہے مریم نواز کے جو وکیل ہیں عرفان قادر انہوں نے عدالت کو اپنا ایک درخواست جمع کرائی جس میں یہ موقع اختیار کیا گیا کہ آج کی سماعت میں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے اس لیے سماعت بغیر کاروائی ملتوی کی جائے جبکہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو آج پیش ہوں گے آج کی سماعت عرفان قادر کی درخواست کے باعث چونکہ شاید آگے نہ بڑھ سکے عدالت ان کی استعداء منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر سکتی ہے گزشتہ سماعت پر نیب نے عدالت سے وقت مانگا تھا نیب نے استعداء کی تھی کہ انہیں تیاری کے لیے وقت دیا جائے عدالت نے اپیل پر نیب سے چند سوالات پوچھے تھے جن سوالات کے جوابات ایٹ دا مومنٹ نیب کے پاس شاید موجود نہیں تھے اس لیے انہوں نے عدالت سے وقت مانگ لیا تھا عدالت نے نیب سے دستاویزات طلب کیے تھے کہ اعتصاب عدالت میں آپ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی ملکیت کے کون سے دستاویزات پیش کیے تھے تو نیب کی جانب سے جو ایف آئی اے کا ایک ڈاکیومنٹ تھا فنانچل انویسٹیگیشن ایجنسی جو بی وی آئی کی تھی اس کا ایک ڈاکیومنٹ پیش کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ اٹیسٹڈ ہے اور اسی سے مریم نواز ان اپارٹمنٹس کی بینیفیشل آنر ہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے لیکن عدالت نے نیب کے اس بات سے عدالت مطمئن نہیں ہو سکی تھی عدالت نے یہ استفسار کیا تھا کہ اگر ایف بی آر سے کسی کو کوئی معلومات چاہیے ہوں اور ایک وکیل کی خدمات لیں اور وہ وکیل ایف بی آر سے دستاویزات لے کر اس بندے کو فراہم کر دے تو وہ کس طرح سے اتھینٹی کو سکتا ہے آپ نے وہاں کے جو متلکہ ریکارڈ کا ادارہ ہے اس سے برائے راست کیوں ڈاکیومنٹس طلب نہیں کیے عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ ملکیت کا جو اریجنل ڈاکیومنٹ ہے وہ نیب کا کام ہے کہ وہ فراہم کرے نیب نے جب ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تو نیب کا کام ہے کہ وہ ثبوت پیش کر کے جرم ثابت کرے اور تب ہی نیب اونس اپنے اوپر سے شفٹ کر کے ملزمان پر ڈال سکتا ہے تو یہ سوالات تھے عدالت کے جن کے جوابات دینے کے لیے نیب نے وقت مانگا تھا لیکن آج کی جو سماعت ہے اس پر شاید نیب وہ جواب نہ دے کیونکہ مریم نواز کے وکیل کی جانت سے سماعت مل بہت شکریہ احتشام کیانی آپ کا